لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اِنَّ الصَّلَاطِ وَالْنُسُقِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کی نماز جس کی قربانی جس کا جینا جس کا مرنا کس لی ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے سب سے پہلے اللہ جب اللہ کی بات آ جائے تو ہر چیز پچھے یہ ایک مسلمان کا ایک بیسک اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو ہم نے سب سے پہلے اللہ کے پرسپیکٹیو سے ہر چیز کو دیکھنا ہے جب اللہ کے پرسپیکٹیو سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں ہم سب سے زیادہ سوچتے ہیں اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَبْتُلُو أَوْلَادَكُمْ خَشْيَاتَ کہ یہ جو رزق کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے تمہیں تمہاری اولادوں کو تمہارے ماں باپ کو تمہارے بال بچوں کو ہر ایک کو ٹیچرز کو سٹوڈنٹس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے رزق؟ میں دیتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے کہ جیسے موت اس کو تلاش کرتی ہے اور موت کیسے تلاش کرتی ہے؟ آپ کسی ٹینک کے اندر جا کر چھپ جائیں تو موت سے بچ جائیں گے آپ کسی غار میں چلے جائیں پہاڑوں میں چلے جائیں موت سے بچ جائیں گے آپ ایک بنکر بنا لیں سمندر کے اندر چلے جائیں اور وہاں پر سوارے کھانے پینے کا سمان اکسیجن ہر چیز پروائیڈ کر لیں تو موت کے فرشتے سے بچ جائیں گے نہیں بچ جائیں گے تو رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے کہ جیسے موت ڈھونڈتی ہے جہاں لکھا ہے جیسے لکھا ہے جتنا لکھا ہے آ کر مل کر رہے گا اب آ جائیں میں اور آپ جو ہم ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ وہ بنیادی میسیج ہے جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا اور یہی وہ میسیج ہے جو میں نے اپنی ایڈوکیشن کے دوران ریلائز کیا جب میں ماسٹرز کر رہا تھا فاسٹ اسلام بات سے کمیوری سائنس میں تو ہر روز مجھے ایک تھوٹ آتی تھی ہر روز مجھے ایک تھوٹ آتی تھی کہ کیا یہاں سے اپنی یہ پوسٹ ریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں بھی اسی لائف سٹائل میں چلا جاؤں گا صبح سات بجے اٹھنا آٹ بجے اٹھنا نو بجے آفیس جانا پانچ بجے چھ بجے واپس آ جانا کھانا پینا سو جانا اور پھر وہی صبح وہی شام یا مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے ہر ایک کی طرح مجھے اسی لائف میں روٹی کمانے میں لگا رہنا ہوگا یا مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے اس ڈگری سے نکلنے کے بعد اپنی کمپنیز سلانے کے بعد ایک ٹائم گزارنے کے بعد وہ تھوٹ مجھے تنگ کرتی رہی فائنلی مجھے ریالائز ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ صرف روٹی کمائیں کھائیں پییں اور سو جائیں وہ شیر مجھے صحیح سے یاد نہیں رہتا کیا کہیں احباب کیا کارے نمائیان کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن لی اور مر گئے یہ میں نے شیر غلط پڑھے لیکن آپ بات سمجھ جائیں کیا کہیں احباب کیا کارے نمائیان کر گیا مگر نکال لیں تو میں ایک سی والا بھی پڑھ لو بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن لی اور مر گئے یہی کرنا ہے زندگی میں نہیں ہمیں اس سے آگے بھی کچھ کرنا ہے بریٹش ایمپائر کبھی ایمپائر اب ان سے کہتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہوتا تھا جہاں پر اندھیر نگری تھی جہاں پر بیماریاں تھی جہاں پر طرح طرح کی یہ جو آج کل آپ نے نام سنے ہوگے تو یہ تو یہاں کے بیماریاں نہیں تھی چکن پاکس اور پتہ نہیں کیا کیا آجیب بجیب طرح کی جن کی ویکسینز لگا جاتی ہیں یہ یہ وہاں پر اس اس طرح کی وہاں بیماریاں اور گندگی ہوا کرتی تھی لیکن پھر کیا ہوا ایسا کیا ہوا کہ وہ چھوٹی سی ابھی بھی وہ چھوٹی سی ریاست رہ گئی یہ واپس کہ وہاں سے چند لوگ نکلے اور ایک ٹائم ایسا آیا آپ کو پتہ ہے بریٹش ایمپائر جب جوبن پہ تھی تو اس کی سلطنیت کتنی تھی رقبہ کتنا تھا وہ رقبہ مجھے بھی زبانی یاد نہیں لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ پورے گلوپ پہ سورج کہیں نہ کہیں ہر وقت بریٹش ایمپائر کے اوپر چمکتا رہتا تھا یعنی کبھی بھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا ایسے گلوپ کے اراؤنڈ ان کی سلطنت تھی کیا ہوا تھا بریٹش ایمپائر کے پاس اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا جب وہ وہاں پہ تھے چھوٹی سی جگہ پر تھے اس وقت تو ان کے پاس ٹریلینز آف ڈالرز نہیں تھے اس وقت تو کوہنور ان کے پاس وہ جو ہیرائے وہ نہیں تھا اس وقت تو ساؤتھ افریقہ کے خزانے انہوں نے نہیں نکالے تھے کیا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی سی سلطنت سے نکلے اور پوری چھوٹی سی سلطنت نہیں کہنا چاہیے چھوٹے سے جزیریہ سے نکلے اور پوری دنیا کے راؤنڈ انہوں نے سلطنت بنا لی کیا ہوا تھا ایسے ہی کچھ ہوا تھا آج سے چودہ سو سال پہلے کہ ایسے لوگ تھے کہ اگر دو بندے پانی پلانے کے لیے کوئے پہ آئے ہیں اور بحث ہو گئی ان کے درمیان کہ میرا پہلے پانی پیئے گا دوسرے نے کہا میرا پہلے پیئے گا اور ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا لڑائی ہو گئی ایک نے دوسرے کو مار دیا قتل ہو گیا اور اس قتل کا بدلہ ایک قبیلہ دوسرے سے لے رہا ہے دوسرا قبیلہ پہلے سے لے رہا ہے اور کرتے کرتے نسلوں کی نسلیں اس پانی پلانے کے جھگڑے پر لگی رہتی تھی اس قدر جہالت تھی اور اس قدر جہالت تھی کہ آپ خود سوچیں کہ گھر اللہ کا تھا کعبہ اللہ کا تھا اور اس کے اندر انہوں نے پتھر سے ہاتھ سے تراش کر بت رکھ دیئے تھے آج کے دور میں کوئی ایسی بے وکوفی سوچ بھی سکتا ہے اگر کہیں پہ ہندو مت ہے بی بی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ پتھر ہمیں کچھ نہیں دیتے وہ بس ایک وہ چلا رہے ہیں آج کے سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے ایسی بے وکوفی اس طرح کی جہالت تھی کہ وہ کعبہ اللہ کا تھا گھر اللہ کا تھا اس کے اندر تین سو ساٹھ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بت سنم تراش کے رکھ دیئے تھے اور وہ ان سے مانتے تھے کہ اولاد دے دو نعوذ باللہ بارش دے دو نعوذ باللہ طاقت دے دو نعوذ باللہ فتح دے دو نعوذ باللہ استغفراللہ منزالک ایسا ایسی جہالت تھی اس قدر بے وکوف لوگ تھے وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہوا کہ بائیسو اور چھبیس لاکھ مربع میل وہ اس چھوٹی سی ریاست جہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تھا جہاں پر میٹھا پانی نہیں ملتا تھا پینے کو وہاں سے وہ نکلے اور یورپ اور رومہ اور ہر جگہ پر چھا گئے نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اولٹ دیا تھا وہ کیا ہوا تھا میں آپ کی تھوٹ جگہنے کی کوشش کر رہا ہوں سوچ رہے ہیں سٹارٹ میں نے کہاں سے کیا میں ریوائنڈ کر دوں کہ میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ رات کو کیا کھانا صبح کیا جانا جانا جاک کیا کریں بی بی سی کیا دکھاتا ہے اپنی آڈینس کو سین اپنی آڈینس کو کیا دکھاتا ہے کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا کریں ٹھیک پھر اس کے بعد بریٹش ایمپائر کہ ہم نے بات کی کہ چھوٹا سا جزیرہ تھا وہاں پر ایسا کیا ہوا کہ ایسا وقت آیا کہ پوری سرزمین کے اراؤنڈ ہر وقت یعنی سورجی کبھی غروب نہیں ہوتا تھا وہاں پر اتنی بڑی اپنی آڈینس پھر وہاں پر ایسا کیا ہوا مکہ کی اس سرزمین پہ کہ جہاں پہ اس قدر جہالت تھی لیکن نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو دیا تھا یورپین ایمپائر تھی ایک بہت بڑی اس کو دیا تھا وہ کیا ہوا تھا اب میں آپ کو سوچنے کا موقع دوں گا اب آپ بتائیں آپ لوگ کے پاس ایک دو منٹ ہے بے شک آپس میں آپ گروپ ڈسکیشن بھی کہہ سکتے ہیں پھر آپ لوگ مجھے آنسر کریں ایسا کیا ہوا تھا ضروری نہیں آنسر صحیح ہو you have to think and brainstorm or guess کرنا ہے کہ وہ کیا تھا جی جی پروفیٹ آیتیں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ویئن تھا جی ویئن پہ کان کیا دو چیزیں جی مزید اور کچھ ڈسکرس کر سکتے ہیں آپ لوگاتوں میں ڈسکرس کر سکتے ہیں ان سب میں ایک چیز کومن ہے کرنٹ جو انٹرنیشنل سنیل ہوا بریٹیش ام پائر مکہ کی سردنی اس میں کچھ کومن ہے وہ ایک کومن چیز کیا ہے جی جی ہاں وہ ایسا کیا کومن ایک فرمیولا جب بھی آپ کوئی چیز کو کسی پروگلم کو سولو کرتے ہیں تو اس کا ایک فرمیولا ہوتا ہے اگر آپ سولو کریں تو آپ گیس ورک سے نہیں سولو کر سکتے اس کا ایک فرمیولا ہوتا ہے کہ اتنی رائٹ ٹرنز اتنی لیف ٹرنز اتنی دفاع ٹرائٹ تو وہ ایونچلی سولو ہو جائے گا جتنے مرضی کومپلیکس ہو ٹھیک ہے تو اسی طرح کوئی بھی ماتھیمیٹیکل پروگلم ہوتی اس کا ایک فرمیولا ہوتا ہے کوئی پیتھگرز تھیورم ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے ایک کومن وے ہوتا ہے میتھڈ ہوتا ہے کسی پروپلم کو سولو کرنے کا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں اقبال نے کہا ہے کہ غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نتدبیریں جو ہو ذو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں بیلیف سسٹم ذو کے یقین بیلیف سسٹم آپ کو بیلیف ہے نا کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے باہر جائیں گے جو بھی آپ کی ٹرانسپورٹ ہے وہ لیں گے رات کو گھر پہنچیں گے بیلیف ہے پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کو بیلیف ہے کہ آپ یہاں سے سرٹیفیکٹ لیں گے ڈپلوما لیں گے آپ کو اچھی جوب ملے گی ملے گی You believe in that بیلیف سسٹم کا فرق ہے بیٹش ایمپائر کو کسی وقت میں وہ جو چھوٹی سی سرزمین تھی ان کو ریلائز ہوا کہ we can do it تو